اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایچ ٹی ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ امریکہ نے کاسم سلمانی پر حملے کے لیے دنیا کا محلق ترین ریپر ڈرون استعمال کیا جانتے ہیں ڈرون کہاں سے کنٹرول کیا گیا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ ڈرون انٹیلیجنس معلومات جمع کرنے کم وقت میں حدف کو نشانہ بنانے طویل فاصلے تک مار کرنے کئی اقسام کے مزائل اور بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ڈرون تیارے کو امریکی ریاست نوویڈا میں قائم فوجی ایڈے سے کنٹرول کیا جاتا ہے جبکہ ان میں سے کچھ کو لینگلی میں واقعہ سی آئی اے ہیڈکوارٹر سے اپریڈ کیا جاتا ہے امریکی فضائیہ کے مطابق ریپر ایک مسلح ڈرون ہے جو ملٹی میشن میں کام آتا ہے یہ درمیانے درجے کی بلندی پر پرواز کرتا ہے اور طویل فاصلے تک کنٹرول کیا جانے والا ریموٹ کنٹرول ڈرون ہے اس ڈرون تیارے کو بنیادی طور پر اہم اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاہم یہ انٹیلیجنس معلومات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے امریکی دفاعی کمپنی جنرل ایٹومکس کی جانب سے تیار کردہ ریپر ڈرون دوزار ساتھ سے امریکی فوج کے استعمال میں ہے اس کی قیمت ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر ہے جبکہ یہ انٹیلیجنس معلومات جمع کرنے اور مختلی قسم کے بمبوں اور مزائلوں سے فضائی حملوں کی صلاحیت رکھتا ہے ریپر روایتی لڑاکہ تیارے سے جسامت میں چھوٹا بھی ہے اس کے پروں کی لمبائی 66 فٹ ہے اور اس کا وزن چار ہزار نو سو پاؤنڈز یعنی دو ہزار دو سو بائس کلو گرام بنتا ہے یہ پچیس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے اور اس میں پروپیلر انجن استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے دورانے جنگ اس کی آواز سونا مشکل ہوتا ہے اس کی رینج بارہ سو میل ہے جبکہ اس کے پاولیٹس ہزاروں میل دور بیٹھ کر حدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں امریکی میڈیا کے مطابق یہ ڈرون اپنے اہداف کو نشانہ بنانے رابطہ کاری انتہائی اہم معلومات جمع کرنے حدف کو کم وقت میں نشانہ بنانے کی منفرد صلاحیت رکھتا ہے آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کرتے رہیں تینکیو فر واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ اردو ایچڈی